موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھیں گے Terms Associated with Motion مطلب موشن کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے کون سے quantities کو سمجھنا چاہیے تو اس میں position آتا ہے distance, displacement, speed, velocity acceleration تو یہ سارے one by one ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں position کی طرف position کیا ہے position is the location of an object relative to some reference point called origin تو position ایک object یا ایک point کیلئے وہ location ہوتا ہے جو ہم کسی reference point سے indicate کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے اس example سے سمجھتے ہیں اچھا اگر آپ اپنے کسی دوست کو اپنے سکول کا پتہ بتاتے ہو تو آپ کس طرح بتاتے ہو آپ کہتے ہو کہ ہمارا جو سکول ہے وہ ہمارے گھر سے east کی طرف اتنا دور ہے 5 کلومیٹر جتنا بھی ہے تو آپ نے اپنے سکول کا position اپنے دوست کو بتا دیا لیکن reference آپ نے کیا دی اپنے گھر کا حوالہ دیا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم position کہتے ہیں اچھا اگر کوئی ایک point ہے یا ایک value ہمیں دی گئی ہے کہ اس کو coordinate system میں find کرو تو ہم اس کی position کو کس طرح find کریں گے تو simple یہاں پر آپ 3 dots دیکھ سکتے ہو simple اگر میں یہ والا dot لے لوں تو اس کی position میں کس طرح find کروں گا کہ coordinate system میں اس کی position کیا ہے تو سب سے پہل میں دیکھوں گا کہ origin سے یہ reference point ہے origin سے ہم start کرتے ہیں کہ origin سے یہ x axis میں کتنا دور ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں 0.5 almost 0.7 کہہ سکتے ہیں ہم تو x axis پر اس کی value 0.7 ہے y axis پر یہ کتنا دور ہے تو y axis پر اس کی almost 2.7 value ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہم نے اس کی position find کی coordinate system میں اچھا اب distance کی طرف آتے ہیں distance کیا ہے the length of path travel between two positions is called distance two points یا two position کی بیچ میں ہم جتنا بھی path travel کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم distance کہتے ہیں for example یہ ایک point ہے اس کو میں a کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ دوسرا point ہے اسے میں نام دیتا ہوں b اب اس راستے سے یہاں پر میں آ گیا a point سے b point تک تو total میں نے کتنا distance travel کیا تو اب اگر میں اس راستے کو پورے جو یہ path ہے اس کو میں measure کروں تو اگر یہ 50 meter تو یہ 50 meter actual میں کیا ہے یہ distance ہے دو points کے بیچ میں جو راستہ ہے اس کا distance ہے اچھا distance جو ہے وہ scalar quantity ہے اور اس کو ہم denote کرتے ہیں x سے r سے s سے l سے اور d سے یہ سارے distance کے سیمبل ہے لیکن mostly ہم اس کو s سے represent کرتے ہیں اچھا ایسا unit distance کا کیا ہے اس کا unit ہے meter displacement the shortest possible distance between any two points during the motion of the body is called displacement یا the distance in straight line directed from one point to another is called displacement مطلب دو point کی بیچ میں ہم shortest line ڈراؤ کر ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں displacement کہتے ہیں اچھا displacement جو ہے وہ vector quantity ہے distance جس سیمبل سے denote ہوتا ہے displacement بھی اسی سیمبل سے denote ہوتا ہے لیکن displacement جو vector quantity ہے اس کے اوپر ایرو ہوگا آپ کو ایرو ملے گا اس کے اوپر اور ایسا unit جو ہے اس کا بھی میٹر ہے اچھا اب اس اگزامبل سے سمجھتے ہے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک اگر میں کہو کہ distance تو یہاں سے اس راستے سے آئی بلو والا لائن ہے اس راستے سے اگر میں اس طرح بی پوائنٹ تک آجاؤ اور میں distance core کر لوں 50 میٹر تو 50 میٹر میں core کر لوں تو یہاں سے یہاں تک اسے ہم کیا کہتے ہے اسے ہم distance کہتے ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ بھی آسکتا ہو مطلب کسی اور طریق اسی بھی آسکتا ہو تو ٹوٹل جتنا پاتھ میں نے travel کیا اسے ہم distance کہتے ہے displacement کسی کو کہیں گے کہ a point سے b point تک short test path کون سا ہے short test تو exactly یہ red line ریڈ arrow دیکھ رہا ہے تو یہ shortest line ہے تو اسے ہم displacement کہتے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے distance کی value الگ سکتی ہے اور displacement کی الگ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر path short ہے اچھ displacement جو ہے وہ zero ہو سکتا ہے لیکن distance zero نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہتے تھی کہ میں 0 meter distance call کیا تو distance نہیں ہوا پھر ٹھیک ہے اچھ البتہ آپ کہ سکتے ہوں کہ displacement جو ہے یہاں پر zero ہے کس طرح اگر یہ tight range یہ یہاں سے start ہوتا ہے starting point اس کا یہ ہے تو یہ اس track پہ واپس یہاں پر آئے تو starting point سے last end point ہے وہاں تک shortest path کتنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ starting point ہے اور finishing point دونوں ایک ہی ہے تو دونوں کے بیچ میں shortest path کیا ہوگا بلکل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ displacement کیا ہوگا zero ہوگا البتہ distance الگ ہو سکتا ہے جتنا path آپ نے travel کیا اگر آپ اس کو measure کر لو تو distance ہوگا لیکن displacement اس case میں کیا ہوگا zero ہوگا کہ اگر starting point اور ending point وہ same ہو تو اس case میں displacement direction بتانے ہوگی کہ a سے b تک displacement یا b سے a تک تو دونوں same نہیں ہوگے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے direction ہو جائے گی لیکن البتہ آپ distance کے بات کر رہے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کہ 50 میٹر تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ 50 میٹر a آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ